السلام علیکم ویورز سر سے پہلے ہم کے پی کے جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویورز خیبر پختونخواہ بورڈ آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن پشاور کو درجہ زیلہ سامیوں پر تقریح کے لئے درجہ زیلہ قابلیت پر پورا اترنے والے خیبر پختونخواہ بشمول نعظم شدہ ازلا کا دومی سال رکھنے والے مرد اور خواتین دونوں سے جوزہ فارم پر درخواستیں مطلوب ہیں ویورز ان کا جو درخواست فارم ہے وہ آپ پاکستان ٹیکسٹنگ سروس کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب www.pts.org.p کی سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ان کے درخواست فارم دستیاب ہوں گے ویورز اب ان کی جو ہے اسامیہ وہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہے ریسارچ آفیسر ستارمیسکیل کی پوسٹ ہے جو کے میرٹ کی ہے یعنی کہ آپ جو ہے خیبر پختنخواہ اور جو اس کے علاوہ جو زم شدہ اصلاح ہیں ان تمام سے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں بیورز ان کے لیے بی ایسی انجینرنگ اور ایم ایسی ایکنومکس سٹیٹسٹک اور ایم بی ای کی جگری والے اپلائے کر سکتے ہیں ایج کے لیمٹ اٹھارہ سے اکیس سال رکھی گئی ہے بیورز اس کے بعد جو ہے ریسارچ آسسٹنٹ یہ سولونسکیل کی میرٹ کی پوسٹ ہے اس کے لیے بھی آپ جو انجینرنگ والے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں ایکنومکس سٹیٹسٹک والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اسسسٹنٹ کی پوسٹ ہے جس کے لیے جو ہے پیچلر ڈگری والے اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر اپریٹر کی پوسٹ ہے جس کے لیے کمپیوٹر ڈگری رکھنے والے جو کینڈیڈیٹس ہیں یا ڈی ایٹی کا ڈپلومہ رکھنے والے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں سینئر کلرک کی چار اسامیاں ہیں جس کے لئے اگر آپ پاس ہیں یا جو ہے ایف ایس سی ہے جی کام آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ویورز اس کے لئے آپ کے پاس ٹائپنگ کی سپیڈ اچھی ہونی چاہیے انہوں نے تیس حرف جو ہے پر منٹ کہا ہے لیکن آپ فورٹی تک کی پریکٹس کر لیں تو آپ اس کے لئے ایزلی کلیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد ویورز جونئر کلرک کی چار اسامیاں ہیں جس کے لئے سکنٹری سکول سرٹیفیکیٹ مانگا گیا ہے اور اس کے لئے بھی آپ کو 30 حروف پر منٹ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے ویورز نیچے ان کی جو شرائط و ثوابت ہیں وہ بھی دیئے گئے ہیں ویورز آپ نے اپنی اصنات جو ہے وہی دینی ہے جو کہ آپ کی جو ہے اوریجنل ہوتی ہیں یعنی کہ اصل ہوتی ہیں انہی کی فوٹو کاپیز آپ نے دینی ہے کسی بھی جالی یا بوگز پائی گئی جو آپ کی اصنات ہوں کی اس کے صورت میں آپ کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ویورز آپ نے اپلائے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ درخواست فارم اور بیما بینک چلان جو ہے پاکستان ٹیسٹنگ سرویس پہ اویلیبل ہیں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے فیز جمع کروا کے آپ نے 10 دسمبر سے پہلے پہلے آپ نے اپنی درخواست سبمٹ کروانی ہے جہاں پہ آپ ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان ٹیسٹنگ سرویس عدیل پلازا تیسری منزل فضلحق روڈ بلیو ایریا اسلامباد یہ ان کا ایڈریس ہے اس پہ آپ نے سینڈ کرنی ہے ویورز ان کی لاسٹ ڈیٹ 10 دسمبر ہے ویورز اگلہ اشتہار ہمارے پاس ہے دفتر ڈپٹری کمیشنر ہنگو کی اسامیاں خالی ہیں اس کے لئے آفیس اسسٹنٹ کی ایک اسامی ہے جو کہ سول میں سکیل کی ہے اس میں آپ نے اگر بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہے اور کمپیوٹر میں آپ کو پریکٹس ہے یعنی کہ آپ ٹائپنگ جانتے ہیں اور ایم ایس وغیرہ جانتے ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لئے عمر کی حد 20 سے 30 سال رکھی گئی ہے ویورز کمپیوٹر رپیٹر کی تین اسامی ہیں جس کے لئے کمپیوٹر ڈگری رکھنے والے یا ایٹی بی سی ایس بی ایٹی والے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسامی ہے جونیر کلار کی جونیر کلار کے لئے میٹرک پاس یا سیکنڈ ڈیویجن والے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی ہونے چاہیے اس کے بعد محرر کی ایک اسامی ہے جس میں میٹرک پاس اپلائے کر سکتے ہیں میچے ویورز ان کی شرائط و ثوابت بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ پوسٹ کے لئے اپلائے کنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر ایک پوسٹ کے لئے الگ الگ آپ کو اپلیکیشن دینی پڑھیں گی اور اپلیکیشن فارم آپ کو جو ہے ایٹی ایس کی ویب سائٹ سے ملیں گی پھر ایٹی ایس کی ویب سائٹ ہے www.ats.org.bk اس پر جو ہے فارم اویلیبل ہے آپ نے وہاں سے جو فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے فیس سیمیٹ کر کے اس کی جو فارم ہے اس کے ساتھ آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹس لگا کر سیمیٹ کروانا ہے ویورز ہمارے پاس اگلہ اشتہار ہے دلہ دکی کے لوکل اور ڈومی سائل میدواروں سے جو مطلبہ اہلیات کے حامل ہیں ان کے لئے درخواست جو ہے جمع کروانے کے لئے ایڈورٹائزمنٹ دے دی گئی ہے اس کے لئے جو پہلی اسامیہ ہیں وہ ڈرائیور کی آٹھ اسامیہ ہیں جس کے لئے میٹل پاس ہیں اور آپ کے پاس لیسنس ہے تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز چوکی دار کی آٹھ اسامیہ ہیں جس کے لئے جو ہے اگر آپ پڑے لکھے ہیں تعلیم یافتہ ہیں تو آپ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کے لئے پرائمری پاس بھی ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد کوک یا باورچی کی تین اسامیاں ہیں دفتری کی ایک اسامیاں ہیں مالی کی آٹھ اسامیاں ہیں اس کے بعد نائب قاسد کی چودہ اسامیاں ہیں اور خاکروب کی ساتھ اسامیاں ہیں بیورز ان کے لیے جو ہے تعلیم کی حد نہیں ہے لیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی بیورز ان کے لیے درخواستیں ہمرا نقل قومی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ دو عدد تصاویر تعلیمی اصنات اور تجربہ سرٹیفکیٹ حملہ مصدقہ ہوں دفتر جپٹی کمیشنر دکی میں جمع کروائیں عمر کی حد 18 سے 30 سال رکھی گئی ہے بیورز ان کے جو درخواستیں جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے 30 نومبر ہے اور انٹرویو کی تاریخ بزر اخبار مشتہر کی جائے گی انٹرویو کے لیے آنے والے مدواروں کو کوئی تی اے ڈی اے نہیں دیے جائیں گے تو بیورز 30 نومبر سے پہلے پہلے آپ نے ان اصامیوں کے لیے اپلائی کرنا ہے بیورز انٹ پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نئی جابز کے انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی جابز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے